اسلام علیکم اچھا میں ٹاپک کہنا ہمیں نیو ڈاروینیزم جو کہ بہت آسان اور سمپل سا پوائنٹ ہے ٹاپک نہیں یہ پوائنٹ ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے آپ کو یہ بتاؤ کہ ڈاروین نے بڑا کام کیا مگر ڈاروین کے کام کے ساتھ ساتھ ایک آگے ایک اور بھی کنسپٹ بنا اور اس کنسپٹ کو نام دے دیا ہے نیو ڈاروینیزم نیو ڈاروینیزم بیسکلی نیچرل سیلیکشن ایک کنسپٹ تھا جو کہ پرپوس کیا تھا پیش کیا تھا ڈاروین نے اس کو موڈیفائی کیا گیا اس کو موڈیفائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے نام دے دیا ہے نیو ڈاروینیزم اور یہ ڈاروینیزم کا جو کنسپٹ تھا نیچرل سیلیکشن آج اس کو ہم نے موڈیفائی کر دیا on the base of population genetics کے لحاظ سے ہم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے variation within population کے لحاظ سے variation کیوں آتی ہے quantitative characteristics کے لحاظ سے ہم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے نیچرل سیلیکشن کو آج اس کنسپٹ کو نیو ڈاروینیزم کے ساتھ سنتیسیس تھیوری کا نام بھی دیا جاتا ہے سنتیسیس تھیوری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ integrated ہے یہ اپنا ایک صرف evolution کا جو کنسپٹ ہے نا یہ باقی فیلڈ کے ساتھ بھی integrate ہو چکا ہے پلینٹولوجی مطلب فوسیلز کے ساتھ بائیو جیوگرافی مطلب کہ ڈیفرنٹ ریجن پر ڈیفرنٹ ریجن پر دنیا کے اوپر ڈیفرنٹ جانداروں کی جو کلونائزیشن موجود ہے جیسے آپ کیا ساتھ ہے کہ مارخور آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے پانڈا آپ کو چائنہ میں نظر آتا ہے کیوی آپ کو نیوزیلینڈ میں نظر آتا ہے آپ کو جو کینگرو اسٹیلیو میں نظر آتا ہے تو یہ بائیو جیوگرافی ہے اس کی بھی ہم نے مدد لی ہے change کے اندر evolution کے اندر taxonomy genetics field ان سب فیلڈ کے ساتھ integrate کر دیا گیا اور ہم نے اس کو ایک اور بھی نام دے دیا new darwinism کو synthesis theory ہے تو یہ ہے koncept darwin کا ہے natural selection اس کو modify کر دیا اس میں ہم نے یہ دیکھا change آنے کی اور بھی کوئی reason ہو سکتی ہے change environment کی ورہ سے نہیں genetics کی ورہ سے بائیو جیوگرافی plantology taxonomy ان سب کی مدد سے change آتا ہے اور جب ہم نے اس کے لحاظ سے change کو study کرنا شروع کی ہے تو ہم نے صرف اور صرف اس کو natural selection اس کو ہم نے یا new darwinism نہیں ہم نے اس کو synthesis theory کا نام بھی دے دیا ہے اللہ حافظ